موسیقی یہ کس بات کی مٹھائی ہے سفی صاحب یہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے مٹھائی لانے کے قابل ہو سکا ایسے بھئی آج میں کچھ پاتا تو چلے نا اور بجا دعائیں تو میں سب کے لئے کرتا ہوں اب اگر میری دعاوں میں اتنا اثر ہوتا تو میری اپنی اولاد کو نہ لگتی ڈاکٹری کے پہلے سال میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس مہاں سفی صاحب اللہ تعالی جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے اور کس طرح اس کام کے اسباب پیدا کرنے ہیں یہ تری سعادت وندی ہے بیٹا اب چھوٹی پہ آئے ہو تو کچھ دن رہو گے نا چھوٹی کہاں سفی صاحب چھوٹی ہو بھی تو پڑھنا تو پڑھتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ میں ٹویشن پڑھاتا ہوں ٹویشن میں چھوٹی تو نہیں ہو سکتی بھئی میں تو تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی ہے بہت مہنگی ہے ڈاکٹری کے پڑھائی مہنگی ہے کیا جی سفی صاحب بہت مہنگی ہے میں اسی لئے آپ کے پاس آذر ہوا تھا پچھلی بار بھی آپ نے بڑے شاجی سے کہہ کے میری کچھ مدد کروا دی تھی اگر اس بار بھی آپ اسے کہہ کر کچھ مدد کروا دے تو اب رمازمیاں شاہوں کے مزاج نہ جانے کب سخت ہوں اور کب سخت ترین ہے تم یہ بیٹھے آپ دل مووی کیوں یہ بیٹھنے بے ٹیکس بڑھتا ہے کیا جو پوچھ رہے ہو آرے یار ایسی پوچھ رہا تھا اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں لے میں تیرا کچھ لے کے بھاگا ہوں یا تونے میرے سے کارز لینے جب مجھے ڈھونڈ رہے ہو ایسی باتیں نہیں ہیں یار کافی عرصے کے بات آئیتا تھا سوچا تو اسے مل لو یار ماند دیکھ نہ ہماری دوستی ہے نہ کوئی رشتہ تو کیا فائدہ کہ ہمیں اس پانچ ہزار کے چیک کے لیے آئیتا ہوں اس سے میری کونسی ضرورت بوری ہوگی اور یہ سچ ہے میں صرف پیسوں کے لیے نہیں آئیتا ہوں میں تو موسیقی مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہیے اگر ستوفی صاحب کو پتہ چل گیا تو میری کال کے چوتے بنوالیں گے موسیقی یہ بکس ہے بی اے کی آپ نے مگوائی دی اور ساتھ میں کچھ نوٹس دی شکریہ 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 کی کیا بات ہے اگر کچھ اور بکس بھی چاہیے ہو تو بیلا ججا کیا دی جائے بابا صاحب بطا رہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھے نمروں سے کامیابی حاصل کی ہے آپ کو بہت مبارک ہو شکریہ شکریہ آمنا آمنا یہ لیسٹ ہے ریفرنس بکس کی کھر آپ انہیں یوز کر لے تو ہو میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا تو نے مجھے کیا سمجھا ہے صوفی صاحب یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کسی سے بھی پڑھوا لیں کوئی بچہ باہر نہیں تھا تو میں اس لیے خود آگیا اب تو جا یہاں سے اب جا یہاں سے اور آئندہ اس دروازے کے آس پاس نظر ناؤ ورنہ میں زرہ لحاظ نہیں کروں گا چل جا نکل جا نکل موسیقی 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 ایک سیکنڈ ماسٹر جی آج کل کون یہ تبلہ، ہارمونیم، سارنگی رکھے ریاز کرتے ہیں کتنے سنگرز ایسا کرتے ہیں آپ کا زمانہ اور تھا وہ چلا گیا ہے اگر مجھے تمہاری فکر تو ہے نا میری چان فلمیں تو ختم ہو گئی ہیں ابھی ڈرامی اور موڈلنگ کی بچی ہے اے کتنا تو کھوتا ہے مجھے جب تمہارا اشتہار چلا تھا کتنا ہٹ وا تھا وہ ایسے لمبی لائن لگے تھے بڈیوسرز اور ڈیریکٹرز کی تم نے تو میری ساری امیدوں پر پانی پیرت گیا کیوں موم؟ آپ کو ہر ماہ اتنی رقم تو مل جاتی ہے جتنی میں ان تین اشتہاروں کے ہٹ ہونے کے بعد کماری تھی کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا گیرنٹی ہے تمہارے پاس کہ شا جی کا التفاہ تم پر یوں ہی رہے گا آج موت مار دے اسے تو کہاں ہوگی تو موم، پلیز فیصلہ کرو نا انتارا فیصلہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں سیرہ بندی کے بعد اس کی دستار بندی بھی ہے یہ جانتی ہے نا تمہا جی بابا جانتی ہے لیکن اس کے انداز دیکھ لو بزنس میں تو وہ جیسی تیسی دلچسپی لیتا ہے لیکن خاندانی امور میں میں بہت فکر مند ہو رہا ہوں اب کیوں فکر کرتے ہیں بابا جان اللہ مالک سب ٹھیک ہو جانا بابا جانتی ہے تم نے سالیہ کو سمجھا تھیا تھا نا کہ اس نے سلطان بخت کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہ وہ ادر ادر نہ جا سکیں سمجھایا تو تھا میں نے بابا جان لیکن سالیہ میں اپنی بات مانوانے کی صلاحیت نہیں ہے اور پھر جیسے ہمارے گھروں کے ماحول ہیں گھٹے ہوئے ان میں سالیہ جیسی لڑکی بروان چڑھ سکتی ہے چپ چاپ دیوار سے لگی زندگی گزارنے والی ماحول کو اعدام نہ دو تم نے بھی تو دونوں گھروں کے انتظام سنبھادی تھی میری بات اور ہے بابا جان مجھے اپنے گھر میں بھی بڑا پن ملا اپنے سسرال میں بھی لیکن سلطان سلطان نے دل سے قبول نہیں کیا سالیہ میری تم سے کہا تھا نین تارا کہ دو کشتیوں میں پاؤ رکھنے والے کبھی منزل تک نہیں پاہنسا آلو مام میں نے یہ کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہاں تو پہلا پہجو نہیں شاہ 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 زیورگل میں سید سلطان بخت تمہاری بیٹی نین تارا سے ابھی اور اسی وقت نکھا کرنا چاہتا ہے آپ نے کیا سمجھا تھا کہ یہ خوشی کی خبر سن کر زیورگل کو تو شادی مرگ ہو جائے گا کیا مطلب وہ زمانے لد چکے سلطان با تو یوں کہو کہ تم اپنی بیٹی کی بولی بڑھانا جاہتی شاہ جی حقیقت تلخ ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور یہ بھولا بس کا قصہ تمہاری ماں کو ہی آلا ہے کر لینے تو اسے اپنا پرانا خاندانی شوق پورا کہو زیورگل کیا قیمت ہے تمہاری نظروں میں تمہاری بیٹی کی لیکن تمہیں پانے کے لیے تمہاری ماں کی ہر پکواس مجھے سننا ہوگی سلطان بخت آپ میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے اور میری بیٹی کو زلیل کر رہے ہیں ہرگز نہیں میں تو یہاں تمہاری بیٹی کو اور تمہیں عزت دینے آیا تھا تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے آیا تھا لیکن تمہیں کیا پتا تمہارا بھی کیوں خصور نہیں ہے تم نے کبھی عزت دیکھی جو نہیں اگر دیکھی ہوتی تو تمہیں فرق پتا چلتا نا عزت اور سلط کا اور اگر آپ کو بھی یہ فرق پتا ہوتا تو آپ کل قداب ایک قدم نہ رکھ دے تمہیں واقعی عزت راست نہیں آ رہی ہم یہاں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے آئے ہیں اور میں اپنی بیٹی کی سرپرست ہوں میری اجازت کے بغیر نکاح کی آر میں آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے چلو نین تارا تم شاید جانتی نہیں ہے سید سلطان بخت کو انکار کرنے کا انجام کیا سکتا ہے زیورگل تم اپنے قیمت بولو میں اپنے لوئر کو فون کر رہا ہوں وہ کاغذات لے کر یہیں آئے گا اچھے کیا چھے کیا مبین تمہیں کپڑے کھڑے گئے رکھ دو اینے دری مبین تمہیں پتہ ہے امی ہے بابا صاحب تمہیں وجہ سے کتنے پریشان ہیں اب نا بابا صاحب کا تو نام ہی نہ لو مبین بابا صاحب تو تب سے پریشان ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں ان کا جنون ہے کہ میں علیف کی طرح سیدھا ان کے رسٹے پہ چلتا رہوں یہ ان کی خواہش ہے مبین خواہش نہیں آمنا جنون ہے تم نے میری کمر پہ زخم کے نشان دیکھی ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے زیبرے کی کھار لگا دی ہو تمہیں پتہ ہے جب عبدالحفیظ کے مدرسے میں مجھے بابا لے کے گئے تھے حفظ کرنے قرآن انہوں نے کہا کاری صاحب گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری جب ہمارا بیٹا حفظ کر لے گا تو آ کے ہڈیاں لے جائیں گے کہ مطلب جب میں قرآن حفظ کر لوں گا تو وہ آ کر میری ہڈیاں لے جائیں گے یہ جنون نہیں تو کیا ہے اور تم نے ان کی کونسی خواہش پوری کر دی اس دن میں نے قسم کھالی تھی کہ میں بابا کی کوئی خواہش کبھی نہیں پوری کروں گا مبین والدین جو کرتے ہیں ہماری بہتری کیلئے کرتے ہیں انسان کو جانور سمجھ گئے آہستہ بولو اور تم بڑے شاجی کے پاس بھی نہیں گئے تو میں پتا ہے انہوں نے بابا صاحب سے تمہاری کا وعدہ کیا ہے وعدہ ہم جیسے کمی کمیوں کو اس حویلی میں کونسا کو انسان سمجھا جاتے ہیں آمنا کیڑے مکوڑوں کی ہی ایسیات ہیں ہماری ادھر بھی آمنا آمنا اچھا تم جلدی سے تیار جا بابا صاحب آ جائیں گے پھر غصہ ہوں گے پلیز اکے کوئی ایسا ٹائم ہے جب بابا صاحب غصہ میں نہیں ہوتے موسیقی começ chanandhe chanrandhe ach chanrandhe chanrandhe میرے دل دا ہاال مین کیند دے چل رہین دے میرے دل دا ہال مین کیند دے میرے دل دا ہال مین کیند دے اک بے میں صاحب WITH سرمائی لم تفہ بے آشت سے گو emerge میں نو کچھ نہ بول دکھ سیندے چل رہے اندے خویص منون منحوس میراسی گویا بن گیا ہے صوفی عبد الرحمان کا بیٹا صوفی عبدالعمر کا پوتا گویا بن گیا ہے دھولکیوں پہ گانے گائے گا اب تو میراسی صوفی عبدی یہاں کیوں شور بچا رکھا ہے بڑے شاہ جی کہہ رہے ہیں یہ تماشاں اپنے گھر جا کر لگاؤ اس خوشی کے موقع پہ نوست مت پھیلاؤ جی ہمار چلو بھی چلو تم لوگ گاؤ موسیقی اللہ ... لے نگتیں تو جی آپ رکھنے گی عثیرpek رح구�ار جلوی ہمارے بہت مبارک ہوں تک سلطان گولتا آپ کو بہت مبارک ہوں ات سے بہت زالہ تمہارے سارے گلے شکوے جو ہے خاتم مجھے گے جب آپ کو جب دیکھو گے اتنی پیاری لگی تھی اتنا روب چڑا تھا اس کو کار رات مہندی میں لالا بابی بیکم اتنی پیاری لگی تھی کسن سے دعا کرو کہ تمہارے لالا کو بھی پیاری لگیا ہے بابا جانگیا وہ مردانے میں تمہارا انتظار کرنے ہیں بابا جانگیا 否定 و موسیقی 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 تو یہ سب ہو رہا ہے یہاں؟ دوست رات کی سپہر میں اتنا قریب نہیں بیٹھا کرتے مو سے بولتے شرم آتی ہے شا جی دو دن دو دن پہلے تم نے اپنے سر پہ سیرہ باندھا تھا نکا کے مقدس بولوں کو تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے کیا سید سلطان بخت آپ بطا دے کیوں نہیں کہ میں کون ہوں آپ کی تو چپ کر یہاں سے جاؤ ڈرائیور ڈروپ کر دے گا تو میں جاؤ گا کیوں جاؤ میں میں کھین نہیں جاؤ گی آپ اپنے بابا جان کو بتائیے کہ میں کون ہوں اگر آپ میں حمد نہیں ہے تو میں بطا داتیوں بکواس پند کر رہتا فو جائے چلے جاؤ گی ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گی پہلے میرا حساب پورا کرتی شرم ہمارا چوبی حساب ہے باد میں کر دوں گا کورا باد میں نہیں بھرے باد میں تو آپ شکل پہچاننے سے اندکار کر دیں گے ابھی اسی وقت میرا حساب پورا کیجئے کیا حساب نکلت ہے تمہارا اس کی طرف تو یہ لو یہ لو کتے پیسی چھینے تمہیں پکڑو دھائی کرو روپے حق میں ہے اور یہ سید ہاؤس میرے نام ڈیووز پیپرز کے ساتھ ڈیووز پیپرز کے ساتھ ڈیووز پیپرز کے ساتھ ڈیووز پیپرز کے ساتھ ہائیے تو ہمیں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرا ہوں تککہ تھوڑی سی تمیزھی آپ سکھا دیں مجھے اب چلیں موسیقی 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 اتنی اچھی کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں اب آپ اپنے بابا صاحب کو کہہ کہ جو سزا بنتی ہے مجھے دلوا دیں چاہے وہ مجھے سوک کوڑے ماریں یا میری قبر ادھر ہی بنا دیں میرا دل میرے اختیار میں ہی نہیں موسیقی بازل دین سے کہہ کہ دوسری گاڑی مانگ بالو سن لڑکی یہ جا کے سالیہ بی بی کو دیا ان سے کہہ کہ بابا جان کے سامان میں رکھ دیں میں آبی آکر پیک کرتی ہوں جی میں 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 کیا ہو گیا کام کرتے میں موت آتی ہے تم لوگوں کو ہے کونسایسا مشکل کام کہہ دیا تجھے اب میں لی جاتھوں چیل پکٹ رڈیوں میں پیپ پڑ گئی ہے ہر ایسا کام کاؤ تو مو بن جاتے ہیں کمی نہیں ہو گئی نہ گئی lumière موسیقی یہ بچے کے پاس ہے وہ تو میرا چنمہ کر دیں گے کیا کروں سالیا بی بی اسکیوز میں سالیا بی بی تو نہیں ہے نہیں رکھتے تھے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی تم سے دوبارہ ملقات ہو جائے گی جب سے تم سے ملا ہوں جیسا لگتا ہے جیسے میرے کو بہت قیمتی چیز گھوم گئی ہو درومت میں اینا خوفنات بھی نہیں ہوں مجھے جانے دیں جانے دیں گا پرمس دیکھنے ہی شکل ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کروں جی ہاں ہاں ضروری بات کرنی ہے تم سے کیا نام بد آمنا آمنا یہی نام ہے تمہارا دیکھو آمنا میں کچھ کہنے لگا ہوں اس کو بہت دھیان سے بہت خور سے سننا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میں برہن ہی پاؤں گا جانے لگا ہوں تمہاں مجھے جانے دیں گا پہلے ہم مجھے جانے دیں گا تمہارے ہاتھ بہت پیار ہیں خالی گلہیں اچھی نہیں لگتے ہم یہ کیا ہے؟ یہ میرا نکم میرے لی سا سگید آپ پا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا یہ کھڑی پہن رہی ہے تو میں نے سوچا شاید اسی کا ہوگا یہ کمگر ہے؟ چھوڑ؟ مولتی کی بیٹی اور چھوڑ؟ سوچوں ملا روپ مرو کمبختو تمہارا باپ جو مذہب کا ٹھیکی دار بنا پھرتا ہے کہا ہے بھلاو سے دیکھیں اپنی بیٹی کے کرتوت خرصہ خوڑا میں نے اس پہ بھروسا کیا میں نے سوچا دیندار گھرانے سے ہی ہے نظر بھری ہوگی ایک چھوٹا سالے پاپا اس کے ہاتھ میں بھیا اندر جا کے سالیہ کو دیا ہے اور اس کی بدنیت ہی دیکھو نہیں سایدہ بی بی میرے شکین کریں یہ یہ نہیں نہیں لیا تو پریشتہ نے ڈالا تیری کھلائی پہ اسکری بھاگا بلاؤ اس تکمی کی ماں کو آکے دیکھیں اس کی بیٹی کیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے سیدہ آپا سیدہ آپا کیا کرنے ہیں گر میں مہمان بھرے ہیں بابا جان جا رہے ہیں شور شرابہ ہوگا رونا پیٹنا ہوگا بدشگونی ہوگی جانے دیں تو جانے دو اس چور نہیں کو ہاں بھی جانے دیں بادمو بلا کے پوچھ لیچے گا ہرگز نہیں میں ایسے چوروں کو بلکل کھلا نہیں چھوڑ سکتی پکڑ کے میں اس کو تو بھی چور میں نہیں آپ کا یہ پاک باز بھائی ہے اور اسی نے زبردستی مجھے کنگن بھینایا ہے اس کی گندی مہلی نیت اور نظر اس کے اس خوبصورت لباس پر بلکل نیچ نہیں کرتی چھوٹ بولتی ہے ہاں الزام لگاتی میرے بھائی پر کیا وہ اتنا گر گیا ہے کہ تجھ جیسی کمی کمین بے حیثیت کو چھونا تو دور کی بات رہی دیکھے گا بھی مولوی کا خورانہ اور یہ بے شرم بے حیاء اولاد اس نے پیدا کیا عسکری بھاگر کہاں مر گئی ہو دونوں کی دونوں آؤ یہاں اس کو تو ایسا سبق سکھاؤں گی میں کہ سوفی کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی کتوں گر آگے درباؤں گی میں اسے سید آپا سید بس بس سید آپا میں نے کہا نہ چھوڑ دیں اسے جانتے جاؤں دیکھ لو بات میں بڑھا کے پوچھ لیسے ایک تفائی مجھوں کو چھوڑا نا بازال پانیلا اسلام علیکم سوفی صاحب والیکم اسلام ہوگئی تیاری تمہارے جانے کی جی سوفی صاحب کب نکلنا ہے کل صبح سوفی صاحب صبح جندی نکل جانا ہے جی کبی صاحب آپ ابھی تک مجھے ناراج ہیں نہیں بھوک میں اب آؤ تو اپنے رہنے کا انتظام کہیں اور کر کے آنا جی وہ مجھے نماز پڑھ کے بڑے شایج کو البیدہ کیونی بھی جانا ہے اللہ اکبر موسیقی 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 میں بات میں بات کرتی ہو سوچ رہا ہوں ایک تو لوگ ہیں میری نظر میں آپ اگر برا نہ مانے سوفی صاحب تو میں کچھ کہوں آپ نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا ہے چھوٹے شاہ جی کی پیش قدمی روکنے کے لیے آمنہ کی شادی کا وہ ما معاز لڑکا ہے نا حاجرہ بی بی نراز مت ہو سوفی صاحب معاز دے کا بھالا لڑکا ہے اور کئی برسوں سے ہماری نظروں کے سامنے ہے اور اتنے سالوں سے پہلے نہ جانے کون سے تھوکرے کھاتا ہوا کسی یتیم خانے سے دھکے کھاتا ہوا یا تک پہنچائے نہ اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ اب پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہیں بھی یا نہیں یا کسی نے ترس کھا کے کھوڑے کے ٹھیر سے اٹھا کے یتیم خانے میں بھیجوا دیا سوفی صاحب نہ جانے کس کی عش پرستی کا نتیجہ ہو بھیسے بھی نامو نشان چھوکرے کے ہاتھ میں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے دوں آج یہ بات کی ہے آئندہ کبھی نہیں کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے نا وہ میں خود کروں گا موسیقی 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 یہ تو بہت سخمی ہے جلدی ٹھوئی سے گار بھیگو چلو ہوسپیٹر لے کے چلتے لے آ لے شوٹے شاہ جی آپ حکم کرتے میں خودا جاتا خادم بوشی کے لیے کام ہمیں تھا جو غرض بھی ہماری ہی تھی تو سوفی آنا بھی ہمیں کو چاہیے تھا آپ حکم کریں کہیں آپ میں سید سلطان بخت سید سبتین شاہ کی اکلوتی اولاد تمہاری بیٹی آمنہ عبد الرحمن سے عقد کرنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی اطراز سوفی شاہ جی آپ بیٹھے آپ آپ آئے نا میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا سوفی کہ یہاں بیٹھ کے تمہارا درست سنو نہ ہی میں تمہارا عقیدت مند ہوں ورنہ ہی موری شاہ جی میرے تو ایسی بات کبھی زندگی میں جاگتے سوتے میں نہیں سوچی میرے گمان بھی نہیں ہے میں نے آپ کی بات سن لیے لیکن دماغ نہیں سمجھ پایا ایسی کون سے مشکل بات کرتی سوفی میں جا تیری سمجھ میں نہیں آ رہی سیدھی سادھی بات ہے تجھے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ منظور ہے یا نہیں شجیب میں آپ سے کیسے کہوں کہ اب چند دن پہلے تو آپ کی شادی ہوئی ہے تو سرے شادی حرام ہو گئے ہم پر تیرا میرا دین اجازت دیتا ہے سوفی ایک کی نہیں چار چار کی اجازت دیتا ہے اور یہ بات تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور جب میں جسمانی طور پر اور حیثیت میں ٹھیک ہی ہوں تو پھر تجھے کیا اطراعز ہے کیا پریشانیت ہے چھوٹے شایچے آپ کے جوڑ کے لیے اچھا اب تو مجھے بتائے گا تو مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کس کے ساتھ جوڑ بنانا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں میں تو اپنی اوقات کی بات کر رہا تھا اوقات تمہاری اوقات بدلنے کے لیے اتنا ہی گافی کے سوفی ضرورت پڑے گی تو سبحان بھی جواد ہوگا شجید بس اگر مگر چونکہ چنانچہ اب کچھ نہیں کل شام کو گواہوں کے ساتھ آجاؤں گا تیار رہنا اور ہاں زیادہ ڈھنڈورہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے سوفی کوئی چلاکی مت چلنا اور نہ تو جانتا ہے مجھے زمین کی ساتھویں تہنے بھی چھپا ہوگا تو کھیچ کے نکال لوں گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو شہرینا میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا سہیدہ آقا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے تو میں یہ نہیں سمجھ آرہا کہ تم نے کیا کیا ہے اور وہ مولوی کا لڑکا وہ لڑکا تمہجے پہلے دن ہی کھٹا گیا جب دیکھو حویلی کے ارگرد مند لاتا رہتا تھا بابا جان نے اسے خود کہا تھا کہ پزل دین کے ساتھ ڈرائیوڈنگ سیکھے میں نے نہیں کہا تھا صرف ڈرائیوڈنگ کے لیے آری دیدہ دلیری دیکھو کہ تمہیں سے حویلی کے اندر تک لے آئے تم نے اینڈ باک مہا نہ پہنچتی تو خدا جانے کیا ہو جاتا میں بھاگ جاتی اس کے ساتھ یہ ہو جاتا میش شرم بے حیاء جورت آپ نے مجھے مارا کیا سمجھتی ہیں بابا ہر چیز پہ آپ کی ڈکٹیٹرشپ جلے گی میں کچھ نہیں ہوں میری مرضی کچھ نہیں ہے تمہاری مرضی تمہاری مرضی اگر یہ گھر برباد کرنے کی ہوگی تو کیا میں تمہیں کرنے دوں گی کولیج جانے کی آزادی کیا تمہیں ملی تم سمجھتی ہو تمہاری ہر بات پتھر پہ لکیر بن جائے گی ہاں مارے مجھے کون مارے میری ماں نہیں ہے بابا جان بھی چلے گئے اور آپ کو تو اپنے گھر پہ چین ہی نہیں ہے تو ایک دفعہ مارے کیوں نہیں دہتی مجھے آپ تمہاری ماں مر گئی بابا جان چلے گئے تو تمہیں یہ سمجھا کہ سیدہ آپ بھی مر گئی ہے مجھے اپنے گھر میں چین کیسے ملے گا اس گھر کی مصیبتیں مجھے چین لینے ہی نہیں دیتی اور کل سے تمہارا کولیج جانا بانی کتنی دگرییاں تم نے لینی تھی لے لی اب تم اس حویلی کے باہر قدم نہیں رہا سمجھیا تم نے بابا جان میرے سپورٹ کر کے گئے ہیں سب کچھ اور میں تم لوگوں کی طرف سے قفلت نہیں کروں میں کولیج پہ جاؤں گی اور گھر سے باہر بھی نٹلوں گی دیکھتیوں مجھے کون رکھتا ہے میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتی لیکن شاید تم یہ نہیں چاہتی تم نے تو ابھی صرف میرا پیار دیکھا ہے کیا نام ہے تمہارا کہا کے رہنے والے آپ اور یہ کن لوگوں نے تمہارا حشر کیا ہے جانتے ہیں ان کو سچ تو یہ ہے شہرینہ کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اتنی اچھی کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں اب آپ اپنے بابا صاحب کو کہہ کے جو سزا بنتی ہے مجھے دلوا دیں چاہے وہ مجھے سوہ کوڑیں ماریں یا میری قبر ادھر ہی بنا دیں میرا دل میرے اختیار میں ہی نہیں بابی پیگم مجھ سے ہم دھتی کر رہی ہیں یا کم از کم سیدہ آپ سے تو اچھی سیدہ آپ نے مجھے جس طرح زلیل کیا ہے میری بہن ہو کر انہیں مجھ پر سرہ سا بھی بھروسہ نے تم سننے رہی ہو خانم میں آپ کو پتا چکی ہوں وہ گھر پہ نہیں تفریہ کے لئے گئی ہے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر تفریہ بے وقوف سمجھتی ہو تم مجھے کیوں شاہ جی جب آپ کو ہر رات ایک نئی تفریہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہم جیسے ہوں کو کیوں نہیں بکواس بند کر اپنے بی جی بکواس بند کر لیے پھر آپ ہی ڈاراز ہوں گے کہ میری بات کا جواب نہیں دیتی کیا یہ مجھ سے زیادہ تو آپ پڑے لکھیا یہ انگریزی ہے وہ انگریزی میں کیا جانوں اچھی طرح جانتا ہوں تیری ساری مکاریوں کو میں تیری برزی کے بغیر سانس بھی نہ لے بھوں کہاں یہ تراک کا نوٹس وہ بالک لڑکی ہے اگر نکاح کر سکتی ہے تو طلاق کا حق بھی رکھتی ہے سمجھتا ہوں تیری ہرچال کو کوئی بہت بھاری تقاضہ ہوگا اسی لیے تنا مکر کر رہی ہے بلاؤنا انتارا کو بتا چکے ہوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے گلزار اپنے بندے لے کے اندرہ تلاشی لیں گی بلوالے حضور مگر یہ مت پھولیں کہ ات شہر میں کچھ مہروان ہمارے ہی ہیں اپنے بندے لے کے اندرہ تلاشی لیں گی پہلے اپنے اس بلو گلزار سے پوچھ لیجیں کہ گلکدے کے باہر کچھ سادہ لباس میں لوگ نظر آ رہے ہیں اسے اگر اس کی نظر کمزور میری میں جو تم نے اصل میں میں جانتی تھی کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس لئے مجھے اپنی اور اپنے بیٹی کی جان کا خطرہ تھا اس لئے اسب کا در پڑا ورنہ 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 تو حضور ہم آپ کی تابیہ دار ہیں آپ کے حکم کے غلام چاہتی کیا ہوں اس باپ تشریف تو رکھئے کچھ تھنڈا وغیرہ مانگوارتے ہیں آپ کے لئے پھر بیٹھ کے باہت کرتے ہیں بلکہ میں خود جاتی ہوں اپنے ہاتھوں سے بنا کریں امی امی وزب ہو گیا وہ چھوٹے شاہ جی اجرے میں آ گیا ہے یا اللہ خیر تو سچ کہہ رہی ہے تجھے کس نے بتا ہے مجھے نسیر نے بتایا وہ بھی تو وہی ہجرے میں ہی تھا یا اللہ امی کیا بامنا کا نکاح شاہ جی سے ہوگا امی اے نہیں بیٹھا میں پتہ کر کے آتی ہوں ابھی نسیر ہے بھی تو ایک نمبر کا گپی ایک بات کی دس باتیں خود سے جوڑ لیتا ہے میں پتہ کر کے آتی ہوں بات نکاح شروع کرو جی حضور بہت بری خبر ہے حضور ہم لٹکے ہیں شاہ جی اب ہم آبے پاس کچھ بھی نہیں بچا شاہ جی اور سیدھی طرح بات کر کیا ہوا ہے شاہ جی اب یہ بھی فون آیا ہے کہ بڑے شاہ جی بڑے شاہ جی اب دنیا میں نہیں رہی شاہ جی مرنا تو سب نہیں ہے مگر بڑے شاہ جی کو جیسی مقدس جگہ پہ موت آئی خدا سب کو ایسی موت دے بڑے نیک مہربان سب کا خیار رکھنے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے شاہ جی جیسے خاکی تو یہیں لیا جائے گا نا اب آئی قبرستان میں دفن کے لیے بہت پیار تھا انہیں اپنی اس مٹی سے مگر جس جگہ انہوں نے خدا کو اپنی جان سپرد کیا وہ جگہ اس مٹی سے زیادہ پیار ہی اور پھر ان کی وسیعت بھی تھی کہ اگر انہیں وہاں جان دینا پڑے تو انہیں اسی پاک مٹی میں ہی دفن کیا جا شاید انہیں ان آخری کھڑیوں کا پہلے سے علم ہو گیا تھا اس لیے جاتے وقت ان کی آنکھوں میں سیدہ بی بی ہم پر رحم کرے ہم تو بڑے شا جی کے نمک خاروں میں سے ہیں ہمارے پیاروں کے تلے زمین اور سر پر چھت انہیں کی دیوی ہے تو اسی لیے نمک خارامی پر اتر آئے یہ بدلہ دیا ہے تم نے بابا جان کے احسانوں کا انہیں انچے انچے خواب دیکھنے لگے کہ ہمارے برابر آن بیٹھے نہیں سیدہ بی بی جیسے جیسے آپ اور بڑے شا جی ہمارے لیے موتروں میں اسی طرح چھوٹے شا جی ہم کی حکم ادولی کیسے کرتے اچھا زیادہ مسکین بننے کی کوشش نہ کرو سب جانتی ہوں میں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملازموں کو حکم دوں اور تم لوگوں کو یہاں سے گھسیٹا واہ لے جائیں اور سارا گاؤں تماشا دیکھیں نہیں نہیں سیدہ بھی بابا صاحب کیا کر رہے آپ یہ اور کیوں کر رہے ہیں کیا کیا ہے ہم نے دو اپنے ملازموں کو حکم کے لے جائیں ہمیں یہاں سے گھتوں کی طرح گھسیٹے ہوئے میں بھی پورے گاؤں میں شور مچاؤں گی تمہارے بھائی کا اصلی گندہ چہرہ دکھاؤں گی نوش دوں گی اس کے موہ سے یہ نکاب سید زیادہ بنا پھرتا ہے اور دوسروں کی حصتہ پر گندی نظر چپ کر جاؤں چپ کر جی یہ تربیت دیا اپنی اولاد کو اس کا کھائیں انہی کو آنکھیں دکھائیں پہلے تو نہیں سوچا تھا لیکن اب نہیں چھوڑوں گی تمہیں چھیلوں اور کبوں کے آگے بوٹیاں تمہاری کر کے پکواؤں گی میں نہیں بی بی ہم پر رحم گرے ماف کر دیں ہمیں میں ایک بار پیرا آپ سے مافی مانگتی ہوں میرے بابا جان کی میت کی مٹی پلیت کیے تم لوگوں نے بدبخت ہو مشتاق لے جاؤ ان لوگوں کو ڈالو گاڑی میں اور ٹھیکو پتینک کہاں آئینا کبھی اس کاؤں میں کیا اس علاقے میں یہ لوگ نظر بھی آئے نا تو تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا وہ سیدہ بی بی سوفیت سوفیت ہو سوفیت 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 باہر نکل کام آ رہ گیا سوفیت موسیقی 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 سیدہ باہر یہاں نہیں تھی اس کا مطلب ہے اس کچھ پتا چکل گیا ہے وہ چاہ رہا ہوں میڈم بی بی تو اپنے کمرے میں نہیں ہے میں سارے گر میں دیکھ لیا ہے جیو موسیقی اور کتنا جھوٹ بولیں گی سید آپ سلطان بخت اب تو مجھے جھوٹا بھی کہو گے جھوٹا نہ کہوں تو اور کیا کہوں آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ وہاں گئی تھی یہاں تک کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہاں تو مجھے کیا خبر ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے ان کمینوں کے گھر جانے کی ان کمینوں کے گھر جانے کیا آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن یہ تنا جانتا ہوں کہ آپ وہاں گئی تھی اسے تو پہچانتی ہوں گے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تمہیں یاد ہے اس دن جب تم نے وہ مولوی کی چورنی بیٹی کو پکڑا تھا کنگن چوری کرتے ہوئے اسی دن سے یہ بندہ میرا غائب تھا اسے ہر جگہ ڈھنوایا ملا ہی نہیں کہیں تب سے آپ صرف ایک بندہ پہنے گھوم رہی ہیں تم مجھے پتاؤ کہ تمہارے پاس سے کیسے آیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں خوایا کیا ہے ان لوگوں کو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ڈھٹائی کی اس حد کو چھو لوگے کہ تم اپنی بڑی بہن سے اتنا شرمناک سوال کرو کیوں سوال پوچھنے کا صرف آپ لوگوں کا ہے میں سوال کیوں نہیں پوچھ شکتا مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ہی زندگی میں اپنی مرضی سے کیوں نہیں جی سکتا تمہاری مرضی کیا ہے سلطان بخت اب اس دوسری لڑکی کے ساتھ آیاشی کی چند گھڑیاں گزارنے شرم آتی ہے سر کوشیوں کو زبان پر لاتے ہوئے جو تمہارے بارے میں پھیلیوں بی بی جی شاہ صاحب آئے ہیں اچھا میں آئے ہیں تو چلے بہترے سلطان بخت یہ بات یہیں تک رہے اس کمرے کی دیواروں سے باہر نہ کر نکلی قیامت ٹوٹ پڑے گی تمہیں اپنا نہیں تو میرا اور شہرینہ کا ہی خیال ہونا چاہیے سلطان بخت کار ہے انہیں کمرے میں آرام کر رہا ہے بہت سبما ہوا ہے اس کو بہت قریب تھا نا بابا جان سے میرا بھائی تو نچڑ گیا بالکل ایک رات میں شام کو جعفر صاحب آ رہے ہیں چچا جان کیلئے کے رکوائی سے انہوں نے وصیت نامہ پڑھ کے سنانا ہے سلطان سے کہنا کہ کہیں جاہے جی رسولہ بھاگا جا کے دے ایک بار شورک کیا ہو رہا ہے کون ہے وہاں بی بی جی باہر ایک عورت آئی ہے اور وہ اندر آنا چاہتی ہے کون ہے وہ اور کہتی ہے کون ہو تم لڑکی نین تار کون نین تار اور تمہاری جرت کیسی ہوئی اندر آنے کی مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے باتا ہی نا شاہ جی کہ میں کون ہوں باتا ہی نا ان سب کو کہ میں بیوی ہوں آپ کی نین تارا مجھے 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 وہ مجھے علاق آپ مجھے میرے وجود کی حقیقت کو میرے بچے کو نہیں چھٹلا سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے صحصح بتا کس نے بھیجا ہے تجھے کس نے خریدا ہے تجھے کون ہے تیرا خریدار شاہ جی بیویوں آپ کی میں لیندارہ لیکن پیروں پہ چل کے تو آئی ہے نا لیکن واپس نہیں جا پائی لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے بھیجا تجھے کسی نے نہیں بھیجا شاہ جی کسی نے نہیں بھیجا میں تو آپ کی بیوی ہوں بیوی ہوں آپ کی بیوی شاہ جی میری بیوی خاندانی استردار سیدہ سولیہ شاہ دیچنے والوں نے یہ بتا کے نہیں بھیجا تجھے نیندارہ برمیش بھائی ہے آپ نے خام خام تکلق کیا میں پازار سے جا کے لے آتا ہے حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے تو افسوس ہے کہ میں صحیح طریقے سے آپ کی خدمت نہیں کر سکتا حضر نہیں آپ کا یہ اثران کم ہے کہ آپ نے کھر میں ہمیں پناہ دی حضور میں اس قابل کہا یہ تو کرائے کی کوٹھڑی ہے جس میں پڑھا رہتا ہوں بیوی بچے گاؤں میں ہیں اور میں یہاں لوگوں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر کام چلا لیتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کی کسی کام آ سکا یا آپ کی خدمت کر سکا بہت بہت شکریہ پرویش بھائی بس کچھ ہی دنوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی میں انشاءاللہ جلد ہی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھوڑ لوں گا اور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے میں تو صبح سوہرے نکل جاتا ہوں اور پھر آدھی رات کو واپس آتا ہوں اگلے دن صبح سوہرے پھر نکل جاتا ہوں آپ کا جب تک جی چاہا ہے اس گھر میرے یہ آپ کا اپنا گھر ہے بہت شکریہ وہ پرویش بھائی ایک بات اور جی حضور فرمائیے میں حمد انگوش ہوں اگر کسی مسجد میں پیش امام یا مدرسے میں طالب علموں کو قرآن پڑھانے کی ملازمت مل جائے تو سوفی صاحب آپ تو سرکاری طور پر تائنات ہیں حمد پر میں تو مہکمے والوں سے بات کیوں نہیں کرتے وہ بس پرویش بھائی میں اپنے طور پر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں بات کرتا ہوں میری کئی ایک جگہ پر واقفیت ہے آپ کبراہیے نہیں بلکل ٹھیک ہو جائے گا کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اب آپ کھانا کھائیے میں ساتھ والی کوچھڑی میں موجود ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف آواز دے لیچے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ ٹھیک مجھے دیکھ کے دور گئے کیا؟ نہیں... نہیں تو تو پھر یہیں رکھوڑ نہ... اندر کیوں جا ویڑے جی جی میں نے تم سے بات کرنا جی وہ بابا ساپ ابھی گھر پہ نہیں ہے آئیں گے تو کر لیجے گا بات میں نے تم سے کرنایا بابا ساپ سے نہیں بہت بہت بھوری بات ہا مکتار تم پاگل تو نہیں ہو گئے اس گدھے کو سیدھا اٹھا کے گھر ہی لے آئیے میڈم میں نے اسے بہت سنجھا ہے اور بہت روکا ہے لیکن جی میرے بات سننے رہا تھا کہتا ہاں گھر جا کے میڈم سے کچھ بات کروں کیا کروں میڈم اگر آپ چار سے ایک دو میٹ بات کر لیں تو بچارہ خوش ہو جائے گا خوش نہیں ہو جائے گا اس کو اور مدد چاہی ہوگی اسے سرسلس بتاو اسے تبھی کتے بیسے دینا کو گا ہے توبا توبا میڈم توبا اس چوکرے کے لیے میں آپ سے بھی معنی کروں گا اچھا اچھا اب زیادہ ڈرامینہ کرو ہاں آرہی ہوں میں ہاں ٹھیک انما بیٹی کے گھر کے آکے پہرہ لگا تو کون آتا ہے کون جاتا ہے دن میں رات میں سب مجھے رپورٹ چاہیے اور وہ کہیں بھی جائے جہاں کہیں بھی جائے ان کا پیچھا کرو اور بہت ہوشیاری سے ہاں ہاں خیال رکھنا خبر میں کچھا پر نہیں ہونا چاہیے اور ہی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جھوٹی خبر سنانے والوں کو میں امتھیڑ دیا کرتا ہوں ٹھیک ہوسین شاہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک تم یہ خبر جا کر اپنے بھائی کو سنا تاکہ وہ ان دونوں کو کسی اور خفیہ مقام پر پہنچا دیں موسیقی سفی صاحب شہر آئے ہیں شاید کسی قوم سے آئے ہیں وہ سکتا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر غسلے نہیں آتا جو بھی ہے موسیقی اور آپ سے ملتے رہنے کے لیے راپتہ قائم کریں ہرگز میں میں تم سے نہیں ملنا چاہتا ہوں اور آپ تو مجھے بلاک میں نہیں رہ سکتے جاؤ یہاں سے چلا جاتا ہوں ایک کام تھا آپ سے آگے اپنی اصلیت کا کتنے پیسے چاہیے یہ تمہیں پہلے ہی جانتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤ تو آپ میری محبت کا یقین نہیں کریں لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ سے سچا پیار کرتا ہوں اور اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہو آپ کی محبت کی ایک نشان ہے what آپ کے پیارے سے کانوں میں جو یہ چھمکے ہیں یہ آپ مجھے دے اس کے بعد میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی شکل بھی نہیں رکھا ہوں تمہارا دماغ تو نہیں قراب ہو گیا محبت میں دماغ قراب وہ ہی جاتا ہے میرا بھی ہو گیا ہو تو کیا فرق ہو رہا کھولتے رہا ہوں میں جا رہی ہوں میری فرمائش پوری کی بغیر آپ یہاں سے کہیں نہیں جا رہیں یہ لو یہ ہی چاہیے تھے نا تمہیں لو اور جاؤ یہاں سے جاؤ اپنا صدقہ کسی اور کو دے دیں مجھے صرف آپ کے جمکے چاہیے اگر میں نہ دوں تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں یہ کیا حرکت ہے ہٹھاؤ اسے پاگل ہو گیا تم آپ اپنے چنکے دے دیجئے تو بہتر ہے اب یہ بندے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں آپ کے لالا اور اس سیدہ کو بھی پتا لکھ جائے گا امیار موسیقی 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 کیسی تگوی تو تمہاری موسیقی 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 جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی اس کے باوجود مجھ سے محبت بھی تو نہیں بھی کرتی تو کرنی پڑے گی کیونکہ جب کوئی چیز سلطان بخت کی ہو جاتی ہے پھر وہ کسی اور کے قابل نہیں رہتی اب تم چاہے مجھ سے محبت کرو یا نفرت لیکن رہو گے صرف اور صرف میرے نفرت کرتی ہوں میں آپ سے اور آپ کی اس جنونی محبت سے سنگ دل سانم سہشی ہے آپ اسے میری سندگی کی سب سے بڑی خوشی میری آپ بچہ چھین کر من سے کہہ رہے گے کہ میں آپ سے محبت کرو نفرت کرتی ہوں میں آپ سے نفرت تو اس کا بطلب یہ ہے کہ بچے کا بھوت ابھی تک تمہاری دماغ سے اترہ نہیں دیکھو نیانڈا لیں گے ایک بات کو بہت اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لوں کانے والی دماغ کے بطن سے سید سادے پہنے نہیں ہوا کرتے بابا صاحب مجھے آپ سے کچھ باگ کرنی تھی بول بابا صاحب آپ کی نوکری کے کچھ احسار نظر نہیں آرہے تو تو بابا صاحب یہ سب کیسے چلے گا اور اور کتنے دن کہنا کیا چاہ رہی ہے تو بابا صاحب وہ پاس میں ایک سکول ہے چھوٹے بچوں کا میں وہاں نوکری کرنا چاہ رہی تھی ٹیچر کے طور پر کیا پکواس کر رہی ہے تم تم گھر سے باہر نکلوگی نوکری کروگی بابا صاحب آپ شاید بھون رہے ہیں باہر تو نکل چکے ہیں اب تو اپنا گھر بنانا ہے پھر سے بابا صاحب اور اس سب میں آپ بلکل اکیلے ہم آپ کو ساتھ دینا چاہتے ہیں میں ربیا ارے حاجرہ بی بی سن رہی ہو اپنی بیٹی کے آزاد خیالات یہ گھر سے باہر نکلے گی نوکری کرے گی کمائے گی اور میں بیغیرتوں کی طرح بیٹھ کے اس کی کمائی کھاؤں گا ارے یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی بابا صاحب چپ ایک لفظ نہیں سنوں گا میں ہاں آمنا تم خاموش رہو بیٹا حاجرہ بی بی جو فیصلہ میں بڑی سوچ بچار کے بعد بھی آج تک نہیں کر پایا تھا وہ آج اس ایک لمحے میں ہو گیا آج شام کو اس کا نکاح میں پرویز خان کے ساتھ اس ناخلف کا نکاح کر دوں گا اب اس کو ڈھیل دینا اچھا نہیں ہے امی فیصلہ کر لیا ہے میں نے اور مجھے اب اس فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے میں روک سکتی ہوں اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ یہ جانتے ہیں اس کا حق مجھے شرعہ نے دیا ہے لڑکی کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر بھرکل نہیں ہو سکتا اگر کسی نے مجھ سے ضمندیس نہیں کرنے کی کوشش کی بابا صاحب مخلف نہ انجار سالیہ بیٹا اب اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے تمہیں چلو یہ جوس پیو کھانا کھائے بھی بہت وقت ہو گیا مبارکو مبارکو سلطان وقت بہت بڑی خوش خبری ہے بھائی ہماری حویلی کا وارث پیدا ہونے والا ہے سالیہ ماں بننے والی ہے کیا تم تو ایسی حیران ہو کے پوچھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی انوکی بات کہہ دیو ہمیں شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنی جلدی ہمیں خوش خبری مل گئی ہم کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا ہمیں اللہ بابا جان کی روپا سرخ رو کرے ہیں عمرے میں سب سے بڑی یہی دعا مانگی ہوگی ہمیں پاپا جانا زندہ ہوتے اتنے خوش ہوتے کہ پھولے میں سماتے ہیں جشن رکھتے ہوتے ہیں اپنے وارث کی ویلادت تک آپ نے کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا اور نہیں تو کیا اتنی بڑی بات کیا میں خود سے کہوں گی اب ایک بات تم دور کام کھول کے سن لے آپس میں تم لوگوں کوئی جھگڑا نہیں کرنا جو اپنے اختلافات ہیں بس انہیں بھول جاؤ کچھ دیر کے لیے بٹا سلطان واف تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے دیکھو کسی قسم کی ٹینچر نہیں ہونی چاہیے اسے سن رہے ہو نا یہ بات آپ کو زب مجھ سے ہی نہیں کسی اور سے بھی کہنا چاہیے سالحہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ تم سے بلکل نہیں چھگئی لیکن تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے اسے وقت دینا ہے اور ہاں سنو جعفر صاحب کا فون آئے تھا کچھ بابا کی وسیعت کے ڈاکیمنٹس وغیرہ تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے حسین شاہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فون کیا تو تمہیں بتایا تھا انہوں نے جی اپسلوی فون ہے کیا لیتا چھوڑا اچھا تم دونے بیٹھو آپس میں باتیں کرو ٹھیک ہے بزارہ شہرینہ کو دیکھا رہتے ہیں دائیسا بہتا ہے کیا کہتی رہتے ہیں موسیقی موسیقا موسیقی 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 نام اور اس کا نصف دونوں سابزادیوں کے نام سیدہ سہبہ کا حصہ ان کو اس کاروائی کے مکمل ہونے پر مستقل کر دیا جائے گی اور چھوٹی بی بی سیدہ شرینا کا حصہ شادی تک سید سلطان بخت کی تحویل میں رہے گا اور ان کو یہ شادی سید خاندان میں کرنی ہو گی وگرنہ انہیں اپنے اس حصے سے دستبردار ہونا پڑے گی یہاں تک وسیعت میں کوئی پیچیدگی نہیں لیکن روانگی سے پہلے بڑے شاہ جی آئے تھے اور انہوں نے ایک نئی شک لکھوائی تھی جس سے سلطان بخت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے میں کچھ مشکل تو ہوگی لیکن گھر کا معاملہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے آپ کا وگے چھوٹی دراصل بڑے شاہ جی نے سلطان بخت صاحب کی زوجہ کو ایندہ بیس سال کے لیے تمام معاملات میں برابر کا شریک ٹھڑایا ہے اس کے مطابق سلطان بخت صاحب ایک لاکھ سے زائد مالیت کی پرابٹی یا کچھ چیز نہ تو اپنے دس خط سے بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی خرید سکتے ہیں اس لیے ان کے ہر چیک پر سعیدہ سالیہ شاہ کے دس خط لینا ضروری ہوگا اور یہ پابندی ان پر بیس سال کے لیے ہے اور بیس سال کے بعد وہ اس پابندی سے آزاد ہو خدا نہ خاصا اگر میسیس سلطان حیات نہیں رہتی تو یہ حق بڑی صاحبزادی سعیدہ بطول کے نام ٹراسٹر ہو جائے گا اور الہیتگی کی صورت میں بھی یہ کنڈیشن باقی رہے گی امید ہے آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی میں ڈاکومنٹس کی تمام کافی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں سلطان صاحب آپ اچھی طرح سے ان کاغذات کو سٹیڈی کر لیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ڈسکس کر لیں گے اسلام علیکم جب آئے رابیہ آمنہ یہ کیا طریقہ ہے بھئی دروازہ کیوں کھلا چھوڑا میں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اندر سے دروازہ بند کر دینا رابیہ آمنہ کہاں چلی گئیں لگ رہا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے رابیہ آمنہ آمنہ رابیہ آمنہ رابیہ سوفی صاحب گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ آمنہ رابیہ کہاں گی آہستہ بول حادی رابی بھی ان گھروں کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی مگر سوفی صاحب میری بچیاں پڑوس میں چلی گئی ہوں گی کسی کے ہاں وہ تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں بلکہ آپ دونوں میرے ساتھ چلو تو دوکٹر ان کی حالت دیکھ کے جلدی چک اپ کر لے گا نہیں میں نہیں چل سکتی میں کرتا ہوں کسی سے بات میں اگر سہارا دوں تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ نہیں چل سکتی آپ پلیز جا کے دوکٹر کو بلال آئے کہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں پلیز جائیں میں جاتا ہوں میں جا رہا ہوں بلکہ سٹیچر لا رہا ہوں ربیا ربیا چلو یہاں سے تمہیں واقعی تکلیف نہیں ہے نہیں ربیا ربیا بشکس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ابھی تم جا بھی سکتے ہیں چلو لیکن ہم باہر کیسے جائیں گے وہ ٹیکسی وادا ربیا یہاں سے تو نکلو چلو اے آپ تو نہ یہاں سوفی صاحب تو ٹھیک ہے نا اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا تھا کون پرویس خان اس نے ہم سے کہا کہ امی اور بابا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا آپ کب ہمیں خود کچھ صحیح سے نہیں بتا آپ پس ہمیں ہمیں ہسپیٹل سے لے جائیں مگر پلیز پلیز وہ آ جائے گا اور اگر خدانہ خواستہ ایکسیڈنٹ والی بات سچ ہے بھی تو بھی آپ ہمیں یہاں سے لے جائیں اچھا ٹھیک ہے کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ آئیے میرسر شام ہو چلی ہے شام ہو چلی ہے باست کہے تھے وہ ملا شاید اسے کچھ بتا ہو وہ تو مدرسے سے چھوٹی لے کر سوگو کا اپنے گاؤں گیا ہے کیا ہوں اس نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے گاؤں جانا ہے کل شام میری اس سے بات ہوئی لیکن اس نے کوئی ذکر نہیں کیا شاید آچانک کوئی سوپی صاحب آپ برانا منائے تو میں ہردگیرد کے گھروں سے جا کر ان دولوں کو پتا کروں ہرکس نہیں لگتا ہے اب ہم نے یہاں سے بھی جانا پڑے گا کیا میں ہے اور آپ ارے تو اور کون ہے یہاں آئے ہام نار ربیا سوفی صاحب آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ہاں نہیں وہ وہ بازار میں ہے نا رفیق میں گوزار رہا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ سوفی صاحب آپ تو ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ آپ چلے گئے آپ کو کئی اور کھر مل گیا ہے ٹیکسی میں رہے وہ دونوں آپ کیسی بات کر رہے ہیں سوفی صاحب وہ بتائے بغیر گھر سے نکلیں گی وہ بھی ٹیکسی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے رہے ہوا ہے ہوا ہے آجرا بی بی ہوا ہے ایسا بھاگ گئی ہے وہ گھر سے سوفی صاحب ہوا ہے ہاں میری بچھی آگئی اللہ تیرا شکر ہاں میری بچھی آگئی ہاں میری بچھی آگئی ہاں میری بچھی آگئی ہاں میری بچھی آگئی بابا صاحب یہی تو بچا کر لے کر آئے ہیں ہمیں اس پرویس کے چنگل سے موڑنا ہوں پرویس آئے سلطان باغت میں سباسی تمہیں فونڈ کر رہی ہوں میری کال کیوں ریسیب نہیں کر رہے تھے اسلام آباد جا رہا ہوں کھل ہم اچانت خیریت تو ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام ہوگا اسی لئے جا رہا ہوں بابا جان کی وسیعت کے بعد اب اپنے سروائیول کے لئے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی پڑے گا ہر وقت تو آپ کی اس چہیتی کے پیچھے ہاتھ بانگ کے کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں موسیقی 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 میں نے کال صرف اس لئے ریسیب کی ہے کہ اگر آئندہ تم نے مجھے کال کی تو میں то آپ کو پھر ریسیب کرنی پڑے گی ٹینکس ایگین میں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں امپوسیبل ایسی ایسے بہت سی امپوسیبل باتیں ہیں جنکو میں بہت کار چکا ہوں پرنہ اس وقت آپ میرا فون ہی ناسن رہی ہوتھی میں فون بند کرنے لگی اوں عارینا آپ کچھ دل پہلے روئی ہیں کیا کیا آئیو میڈ میرا دل کہتا ہے آپ بہت دیل تک روتی رہی ہیں کیا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے میں آپ کی لونلینس کو سمجھ سکتا ہوں مجھے بتا ہے حبیلی کی ان ملچی دیواروں کے اندر آپ کے پاس اپنی لونلینس شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں میں آپ کی تنہا ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے کیسے پتہ چلا کہ میں روئی ہوں بہت ساتھ سوفی صاحب آپ سے بات کرنی تھی اس خبیض کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مرگا ہے وہ میرے لیے احساس ہوتا تو آنا جاتا اتنی بڑی خیامت سے گزریں ہم گھر سے بے گھر ہو گئے عزت جان کے لالے پڑے کیا اس دن کے لیے لوگ خدا سے بیچے مانگتے ہیں کہ مصیبت پڑے اور وہ چھوڑ کے دفان ہو جائے مس مس اب اور کوئی بات نہیں ہوگی موسیقی 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 یہ وہی لڑکی تھی نا جو زن حویلی میں آپ کی بیوی ہونے کا دعوی کیا آئی تھی ہم نہیں نظریں اب یہ تنے کمزور نہیں ہوئی اور نہ ہی میں تنی بولیوں کیسے پہچاندہ آپ کی جگہ آگے سہن لالا ہوتے یہ چاچا جان حیات ہوتے تو اس لڑکی کو زندہ در پورت دیتے سوچتا تو میں نے بھی گئی تھا دل نہیں مانا ہوگا نا کہ اتنی حسین اور نازوک لڑکی کا اتنا خوفناک انجام ایک کہتے ہیں نہیں مانا تھا دل کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آپ اسلن سید ہیں سید سبتین چاہ کے فرزند نی بات اسی ایک بات نے روک لیا تھا مجھے کیا مطلب یہی انجام سوچا تھا میں نے اس کا لیکن جب خدا نے تمہارے تفسر سے مجھے خوش خبری دی تو میں ڈلیا کہ کہیں اس کی ماں کی بردعائیں پیچھا کرتے کرتے میری بچے تک نہ پہنچائیں یقین نہیں آرہا مجھے خود یقین نہیں آیا تھا کہ سید سلطان بخت اپنے بچے کے خوشی میں ترام بوزدل بھی ہو سکتا ہے چلو یہاں سے مجھے خود یقین نہیں آیا موسیقی جب خدا کسی کو ملوانا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح ان کے راستے ایک کر دیتا ہے دیکھا آپ میں خوش فہمی ہے تمہاری ہٹو میرے راستے سے خوش فہمیاں تو مجھے بہت سی ہیں آپ کونسی والی کی بات کر رہے میں شور مچا دوں گی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں کس قدر فضول یا دھیٹ قسم کے انسان ہو تم یہ بات بھی سچ ہے کہ ڈھٹائی کے بغیر تو محبت ہو ہی نہیں سکتی کتاب ایشکہ پہلا رو تو تم نہیں جاؤ گے صرف آپ کے ساتھ شٹ اپ ہٹو میرے شہیرہ پلیز میرے ساتھ چل کی تھی بیٹھ جائیں مارے آپ کا تپڑی سے ہی کچھ تو نصیب ہوگا لگتا نہیں کہ تم سوفی عبدالرحمان کے بیٹے ہو مجھے بھی شاک ہے کہ کیا آپ واقعی سید سب تینشاہ کی بیٹی ہیں اتنی الگ اتنی مختلف اور بہت خاص صرف میرے بھی کین اڑا موسیقی 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 ربیہ! ربیہ سمبھالو اپنے آپ کو ربیہ تو تم دو میرے ٹھکوں میں ابھی امی کو بلا کے لاتی ہو دو میرے آپ کے خاندان میں پہلے کسی کو اور تمی کی بیماری ہے صافی صاحب جی بالکل نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا رب شب کوئی خطرے والی بات ہے انہی یہ اٹیک پہلے ہوا ہے کبھی نہیں راڑ صاحب اسے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ اسے تو بخار بھی بہت کم ہوتا ہے لیکن ان کا مکمل چیکپ ضروری ہے آپ انہیں کلہ سبتال یا کلینک لے چاہیے گا برحال میں نے انجیکشن دے دیا ابھی کچھ دیر میں یہ سو جائیں گے بہت بہت شکریہ راڑ صاحب اوکی شکریہ اللہ حافظ جی آئی دی آئی نا موسیقی 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 تم نے کھانا کھا لیا؟ مجھے بھوک نہیں وہ تمہارے پیرنس کا کچھ پتا چلا؟ صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں انہیں دو بار گاؤں بھی گیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں موسیقی پتہ نہیں کدھر دھکے کھاتے پھیر رہے ہوں گے موسیقی 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 بچے تھوڑی ہیں کہ گم ہو جائیں گے مل جائیں گے اچھا وہ جو کام تم کرنے جا رہے تھے اس کا کیا بنا؟ مام وہ بہت بڑا کام ہے تو تمہارے خیال نہیں ہیں میں نے تمہیں یہاں کھانے پینے اور ایش اڑانے کی نہیں رکھا ہوا ہے جی میں جانتا ہوں مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہاں ہاں ٹائم کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کام ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں کیا ہے میرے دماغ تک پہنچتے پہنچتے تمہیں اگلے پچیس سال لگ جائیں گے سب بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو نائن تکھاؤ کھانا کھانا ہے تو آجاؤ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کریں بی بی جی یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں جی باہر سے منشی دیکھے گیا آپ کے نام شاید کولی سے کوئی خط آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے جو ایڈریس لکھ کر بھیجا ہے شام پانچ بجے ادھر پہنچ جانا ورنہ اسی بہت سی تصویریں ہیں جو تمہارے خاندان میں سوغات کی طرح بانٹی جا سکتی ہیں سی یو ٹھیک ہے 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 یا کسی فکیر کو دے دینا مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا پکٹو اپنی رینگ واپس اوہ کیا زین ہے بھئی اگر لالا نے مجھے دیکھ لیا جانے نہیں جس بھلا کے ساتھ وہ آئے ہیں نا وہ انہیں اور کہیں نہیں دیکھنے دے گی میں یہاں سے واپس کیسے جاؤ گی بھائی تو ہماری کھڑی بھی کھڑی ہوئی اگر لالا نے تک لیا تو تکرنا کرو آپ کو یہاں سے نکالنے کا کام میرا ہے چوڑ میرے سان شلو چھوڑو میرا خود ہی چلی جاؤ گی اور اگر آج کے بعد تم نے مجھے پلیک مل کر کے یہاں بلانے کی کوشش کی گا تو میں زہر کھا لوں گی خوشیاں مناتے رہنا تم تم سلطان بخدے کو کتھی پیار ہیں میرے تو خیال ہے کہ دونوں بلکل شہرینہ جیسی ہیں جب میری ہینا پیدا ہوئی تھی نا وہ بھی اسی طرح لال سرخ تھی اس جانا پڑی ہوئی تو کندمی سا ہو گیا اس کا راہ جواد کی طرح آپ پہ دیکھیں تو چیز سمائلنگ کی پیاری لگ رہی ہے ایدیا میرے شہرینہ میرے خلی میں حسینشا کا چارے حویلی چلو آمد میں چھکڑاتی تم بھی جاو پھر سلطان باخت ایک نظر نہیں دیکھیں گے اپنی بچیوں کو کیا کرمہ دیکھتے کیا کرتے ہیں باپ اپنے نوم آلہود بچوں کو دیکھ کر کم از کم چودہ سو سال پہلے تو باپ کیا کرتے تھے ٹھیک ہی کرتے تھے سلطان باخت کاش کاش میرے بس میں ہوتا اور چودہ سو سال پہلے والا ایک آزاد باپ ہوتا میں تو اپنے ہاتھوں سے قبرے کھوڑتا ہی بچیوں کی آج بھی بیشتر باپ اپنی نوم آلہود بچیوں کو دیکھ کر یہی تمنہ کرتے ہیں سلطان باخت آپ اس قدر صفاق ہو سکتے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو اب سوچ لو کیونکہ یہی سوچ آگے تمہارے کام آئے گی من پسند خواہش اگر پوری نہ ہو تو اس روح سمین پر سلطان باخت سے زیادہ صفاق آدمی اور کوئی نہیں ہے اگر یاد نہیں تو اس شادی کی پہلے رات یاد کرنا ہوں اسلام علیکم با بھائی صاحب تو تم نے میری اجازت کے بغیر گھر کی دہنیز پار کر لی نہیں بابا صاحب تم نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں اور تمہیں اپنی منوانی کرنے کی کھلی چھوٹی میں گئے نہیں بابا صاحب اللہ نہ کرے میں کیوں ایسا سوچوں گی مجھے فقر تھا تم پر آمینہ میری اولاد میں میری ایک بیٹی ہے جو دل سے میری فرما بردار ہے مگر میں پھول گیا کہ تم اپنی بہن اور بھائی سے مختلف کیسے ہو سکتی ہو نہیں بابا صاحب آپ مجھ پر شک نہ کریں میں آپ کی فرما بردار ہوں اور بابا صاحب یہ نوکری میرا اللہ گواہ ہے میں نے یہ آزادی کی پر بس اور تقریر نہیں آج تمہیں میرے سامنے بولنا آگیا دلین دینا آگیا گھر کو تم اپنی کمائی کے تانے دوگی مجھے اور پھر اس کے بعد گھر کو چلانے کی نہیں بابا صاحب کاش وہ دن آنے سے پہلے میرا خدا مجھے اٹھا لے بابا صاحب بابا صاحب اگر آپ کو میرے گھر سے باہر جانے پر اتنی تکلیف ہوئی ہے تو میں آج کے بعد اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی میں وعدہ کر کیوں آپ سے مت کرو وہ وعدہ جو نبھا نہ سکو انسان کی سرشت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جائے وہ اسی کی طرف لبکتا ہے تم جاؤگی باہر اور باہر باہر جاؤگی اسپطال سے آنے کے بعد مجھے ایک ہی خیال آتا رہا کہ میں اگر نہ گاؤں نہ چھوڑتا جزباتی پن میں چھو آج آج وہی تھا اکیلا لہی کڑا ہوتا بابا صاحب بابا صاحب آپ پلیز جاکر آرام کریں موسیقی 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 مجھے ہنہ کی بھی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنے ہی تمہاری ہوتی ہے تمہاری طرف میرا دھیان رہتا ہے ہمیشہ چلو 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 میرا بھی دل بورا ہو رہا ہے بس میں بہت بری ہوں میری جان میری شہزادی تم تو میری شہزادی ہو کہاں بوری ہو ہرکیز نہیں میرے آپ کا دل دکھایا ہاں لالا کو بھی دکھئی نہیں میرا بچہ بلکل بھی نہیں بلکہ ہمیں خیال رکھنا چاہیئے تھا تمہارا تمہارے احساس کا ہمیں طریقے سے آپ پیار سے سمجھانا چاہیئے تھا تمہیں بابا میں مرنی کیلئے تمہاری مجھے پتا تھا میری جان بری شہرینہ بہت اقل مندر سمجھنا ہے بری جان مجھے تھوڑا ٹائم چاہے کیا مطلب بابا آپ پیشت میری مندی کر دیں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے پر نکاف تیسا پی نہیں مجھے زینی طور پر تیاروں نے کھریب تیس تھوڑا ٹائم دے دیں بس چاند مہینے میں اپنے اگزامز دے لوں پوری کونسنٹریشن کے ساتھ پھر جیسے آپ کی مرضی پرومیس اچھا میں بات کروں گی حسین شاہ سے نہیں آپ بادا کریں چاندہ میں نے کہا نا میں کوشش کروں گی نہیں بیسے آپ بادا کریں اچھا تم جاؤ جا کی فریشن آت ہو جاؤ میں نے بیوٹیشن کو بولایا ہے اچھی طرح سے تیار ہونا تو بہتر کاسم شاہ تم سے عمر میں پڑے ہیں لیکن اب اسے شہرینہ شہرینہ کرنے لگے بہت پیار دیں گے تمہیں دیکھنا تو جا میر جا جا بہت پیار مبین تم تو اب لڑکیوں کی شاپنگ بھی بہت چھ کرنے لگے ہو دیکھ لو دیکھ ہی رہی ہوں کیا چکر ہے کون سا چکر اممہ آپ دیکھیں نہ کپڑے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیر تو نہیں ہے جو چوائیس اتنی اچھی ہو گئی ہے ربیا بھائی سے ایسے بات کرتے ہیں بیٹا امی جب بھائیوں کی حرکتیں مشکوپ ہو جائنا تو ایسے بات کرتے ہیں امنا تم بتاؤ کیسے لگے کپڑے بہت اچھے ہیں مگر مبین تمہیں یہ لانے نہیں چاہیے تھے ارے کیوں بیسے مجھے پتا تھا کہ تم گلٹی سیدھی بات ہی کرو گی ہاں جس میں رونے دونے کا ہنڈیڈ پرسنٹ چانس ہوگا اور پتہ ہی اب کیا کہے گی کہ بابا ساپ پسند نہیں کریں گے یہی تو میں کہہ رہی تھی امی دیکھا ارے کیوں نہیں پسند کریں گے بابا ساپ میں اپنی پسند سے اپنی بہنوں کے لیے کپڑے نہیں لا سکتا امم یہ پہتے ہیں احمد المبین امم رکھ لیں میری محنت کی کمائی ہے رکھ لیں محنت کی یا حرام صدقی کی ارے پوچھ اسے آج کل تو جن رکھ کے ساتھ رہ رہا ہے ارے تیری ماں اور بہنوں کے سامنے بتاؤں کہ تو دھندہ کیا کرتا ہے وہاں بابا ساپ پلیز ارے چلا مت دفعہ ہو جائے آپ سے یہ تیرے حرام کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں نکل یہاں سے بابا ساپ ان میں میرا بھی حق ہے میری ماں ہے میری بہنیں ہیں یہ ارے مر گئے سب کے سب اس دن سے جس دن تُو نے یہ کندگی کا دھندہ شروع کیا کان کھول کے سن میری زندگی میں آپ اس گھر میں ختم نہیں لکھنا سوفی صاحب ایک زفت نہیں حاجرہ بی بی ورنہ ابھی اسے وقت اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا تین زفت بورٹ کر فیصلہ کر لے بابا ساپ میری بات سویے یہ میرے حلال کی پیسے ہیں میں نے میند سے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے حلال کی کمائی ہے میند کی میند کا مطلب جانتا ہے تو میند کرنے سے ہاتھوں میں زخم ہوتے ہیں لو بیتا ان ہاتھوں سے پھر جا کے چار چار پیسے ان ہاتھوں میں آتے ہیں حلال کے میند کے یہ روپاؤں کا ٹھیر صرف اور صرف حرام سے بنتا ہے نہیں بابا ساپ نہیں خدا کی قسم میں نے میند سے کمائی ہے یہ پیسے ارے چل جوٹا جوٹے خصفے خانے والا سمجھا رہا ہے مجھے اٹھا یہ ساپ پچھ اٹھا نکل یہاں سے بابا ساپ پلیز تمہیں بھی دھکا دے کے اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا ایک آنسو بھی نکلا دیں اٹھا یہاں اٹھا یہاں اپنے اپنے اٹھا 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 انت ہی اپنے بتایا مجھے کسی پیسلے پر پہنچانا جائے زندگی بہت عزیز سے ہی مگر میں اسی کسی قبر میں چیتے جی نہیں بسار ساتے اور مقاسم شاہ کے ساتھ کبھی نہیں ہیلو کیا تم خود کو بہت وی آئی پی سمجھنے لگے ہو ظاہر ہے جب آپ جیسی ہستی مجھ کو کال کرے گی تو میرے سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا ویسے بھی میں نے آپ کو اپنا نیا نمبر اسی لیے بھیجا تھا کہ شاید آپ کسی دن مجھے کال ہی کر لیں کیا سوچنے لگیں میں تم سے ملنا چاہتی ذہن نصیب پلیز پند کرو یہ ایکٹنگ تو کون کافر ایکٹنگ کر رہا ہے اگر آپ کو میرے سچے دل کے جذبات بھی ایکٹنگ لگتے ہیں تو سنو کل صبح گیارہ اور بارہ کے درمیان میں کالیج کے پیشلے گیٹ پہ تمہارا بیٹھ کروں بلکل ٹھیک میں بلکہ ابھی ہی جا کے بیٹھ جاتا بتافید بتانی میں بلک کریوں یا سی ابھی اب دل مبین یہ تو ہوا نا تم اپنا فون یہی بھول گیا ہوں کون ربیا جی تو آپ آمنا بات کریں جی میں میں مواز بات کر رہا ہوں ہاں وہ اب دل مبین آیا تھا اپنا فون یہی بھول گیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے بلکہ اسے تو چاہیے گا کہ اپنا فون آپ لوگوں کو خود دے جاتا جی اچھا یہ بتائیے کہ اب سوفی صاحب کی دبیت کیسے ہیں اللہ کا شکریہ ہے بھا جی سوفی صاحب کو پلیس پکڑکی لے گیا کیا کس لیے کیوں لے گئی پلیس تم جھوٹ بول دیو نا مجھے نہیں بتا وہ ام نے ایک بچے کو مار کے خونم خون گیا ہیلو 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 آمنا کیا ہیلو آمنا کیا وہ آمنا ماں وہ بابا صاحب کیا وہ آپ سوفی صاحب ٹھیک تو ہے نا ان کی طبیر ٹھیک ہے ایک بچے نے آکر بتایا بابا صاحب کو پلیس پکڑ کر لے گئی ہے کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے نہیں پتا اور ابھی کوئی گھر پر بھی نہیں ہے عبدالمبین اپنا فون یہی چھوڑ گیا میں اس کو کس طرح بتاؤں امی کو بھی بہت بخار ہے کون پتا کرے گا آمنا آپ آپ فکر مت کیجے میں ابھی آ جاتا ہوں میں تھوڑی دے تک پہن جاؤں گا ابھی تو وہ پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے پتہ نہیں پولیس کیا کرے گی ان کے ساتھ آپ آپ فکر مت کیجے میں آ رہا ہوں بہت 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 موسیقی 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 یہ کٹ جگہ ہی میلنے کی کسی ریسٹران میں ملے آپ کو بیکن کبھی بھی کاری پیچوا دیں گی میرے پاس صرف دو منٹ ہے باغ کرنے کے لیے تو یہ دو منٹ کا درشن ضروری تھا اچھا کیا ہوا ایراز ہو گئی تمہیں میری مشکل کا کوئی آساس نہیں ہاں اسی لئے تو بھاگ آیا شہرینا ہمارے پاس بات نہیں ہے موپی کیا مطلب آپا پیگم مجھے اسی مہینے رخصت کرنے کے پارے میں سوچ رہی تمہیں کیسے بات ہے پچھے پاتا ہے نا پہر پہر کیا میں سمیس مسلے کا حال بہت دیر مدان چکا تھا یاد ہے تمہیں مجھے منسور ہے تو چھوڑا پچھے رہے کونٹ پیارے چلتے تھے کتنے رہنگوئی ہے تمہارا تمہ خراب ہو گیا آپا پیگم میری کلاش میں پورے شہر میں گھوڑے دوڑا بھی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں کونٹیشن کا انتسام کیا جہا پہ پاک میں ہمیں اکھرے سکے ہوئے تو اس کی فکر ناکہ میرے بس اسی چکا ہے کہ تمہیں کاربائے دوبتے رہ جائیں گے اس ٹھیک ہے میں تمہیں دوچار تنمہیں کال کرتی میں سارا پلانک کرنے کے پلاا دوں گے جی میں تمہیں کسار کروں گا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اس سے پہلے کہ آپا پیگم تمہیں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیں کیا پڑا امنا آپ پلیز تھوڑا سا ریلاکس ہو جائیں تاکہ میں بہتر طریقے سے سمجھ سکوں کہ پریشانی کیا ہے آپ کی اب تم ابین سے بات ہوئی نہیں میرے پاس اس کا نیا نمبر نہیں ہے اور وہ کہاں رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم نہیں لیکن ایسی کونسی پریشانی ہے جس کے لئے آپ نے فون کر کے مجھے یہاں بھولایا ہے تہرسل سکول کی چھٹی میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا اور میں ضروری کام کا کہہ کر نکلی ہوں بابا ساپ کسی بھی وقت آتے ہوں گے مجھے لینے کے لئے پھر آپ اس لڑکے کو میرا مطلب ہے جو ربیا سم ملتا ہے جانتے ہیں کچھ اس کے بارے میں سوہیل تھوڑا بہت جانتا ہوں کیسا ہے وہ ربیا کے لئے بیلکھل بھی جھیک نہیں ہے جی جی ہاں آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے تو بس ربیا نے یہی بتایا کہ وہ ڈاکٹر سوہیل ہیں اور ان کے ماں باپ مر چکے ہیں ڈاکٹر؟ وہ کوئی ڈاکٹر وقتر نہیں ہے چند مہینے اس نے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پریکٹس کی اور اس کے بارے داکٹر سوہیل کے نام سے اپنا کلینک اپن کر لے او مائن گاڈ اور اس کی فیاملی وغیرہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ پاتا نہیں ہے بابا صاحب ربیا کو لے کر بہت پریشان ہے انہوں نے ربیا کو فون پر بات کرتے سنیا تھا سایرہ یہ تو پریشانی والی بات ہے مجھے کچھ سمجھنے آری کہ میں کیا کروں آپ پریشان نہ تھا میں میں ابتل مبین سے کونٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر اس سوہیل کے بارے میں کچھ اور پتا جلتا ہے تو میں آپ سے شیئر کروں برا آپ ریسے کیجے آپ ربیا سے بات کیجے مجھے چلتی ہوں کوئی بھی بات معلوم ہو تو مجھے زیادہ پتا ہے مجھے زیادہ پتا ہے مجھے زیادہ بہت سمجھایا تھا تیرے اس بٹھے باگ کو عزت دینا چاہتا تھا عزت پہ حصے دار بانانا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد خدا کیلی مجھے جانے دے آپ آپ جو چاہیں بابا صاحب سے بات کر لے لیکن لیکن مجھے جانے دیں اس فلائٹ میں آنے کا راستہ تو ہے جانے کا نہیں جو بات تمہارے اس پوٹھے باپ کو سمجھ نہیں آئی وہ یہاں رہنے کے دوران تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہتے ہیں نا تنہائی بڑے بڑوں کو اقل من منا دے شاہ جی خدا کیلی مجھے جانے دے میں آپ کے آگے ہاتھ جوٹتی ہوں مجھے تمہارے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے مجھے تمہارا اتھا ہوا سر چاہیے تمہارے موں سے مجھے ہاں چاہیے تمہارے موں سے مجھے ہاں چاہیے ہاں کا مطلب سمجھتی ہونا آمنا بنت عبد الرحمن آپ جو کہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آپ ایک بار مجھے یہاں سے جانے دے میں خود بابا صاحب سے بات کروں گی یہ تو تمہیں میری مشکل ہی حل کر دی اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی کے لیے رازی ہو ٹھیک ہے تو کھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیتے ہیں تم راضی میں راضی تو کمی تو صرف قاضی کی ہی ہے اس کے بعد چلے چلیں گے تمہارے باپ کے پاس رضا مندی لینے کے لیے کھڑے پیروں پر مکرنا چاہتی تاکہ قاضی کے آتے ہی تم پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دو نہیں آمنا نہیں تمہیں ابھی یہاں کم از کم چالیس دنوں کی تنہائی کا چلہ تو اکیلے کٹ نہیں ہوگا نہیں نہیں شاہ جی پلیز پلیز مجھے جانتے پلیز پلیز جانتے مجھے جانتے مجھے جانتے جانتے مجبوری ہے یہ مجبوری کب تک چلے گی اور معاف کرنا ہمارے بیچ تیہ ہوا تھا کہ اس ہی ہفتے سارا کام ہو جائے گا اچھے پتا ہے لیکن یہاں گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے کیسا مسئلہ آپ نے خود بتایا تھا کازم شاہ والا معاملہ ٹل گیا ہے اب اس سے اچھا موقع آپ کو کہوں ملے گا تم میری بات نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے آپ خود نہیں سمجھ رہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں آپ واقعی میرے سے شادی کرنا چاہتی ہیں کی نہیں تمہیں مجھ پہ شاک ہے تو کیا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر تیہ ہوا کہ ہم پہلے کوٹ ماریج کریں بس پلیز دو تین دن ویٹ کر لو اور اب یہ دو تین دن دو تین ہفتے بن جائیں گے تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے پہلے تھا اب نہیں ہے مجھے سب کے سامنے آنے پر مجبور نہ کریں میں اور انتظار نہیں کر سکتا ایک دو دن میں یہ سب کام ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے میں تمہیں خود کال کر لوں گی ہاں ٹھیک ہے خدا فر یہ ڈراما اور کب تک چلے گا مسٹر مو بی آپ کے سامنے ہی ایم ایم میرے سامنے تو تم پلنگ توڑ رہے ہو میں نے تمہیں مفت کی تنخواہ اڑانے کے لیے یہاں ملازم نہیں رکھا ہوا اور جس کام کے لیے تمہیں رکھا ہے شاید وہ تم جان بوچ کے لٹکا رہے ہیں میں میں جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں اگر آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں تو آپ کسی اور سے کام کرا لیں موسیقی 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 مجھے دیکھ کر چھٹکا لگانا آپ کو کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں اور یہ جو کھانے بینے کی چیزیں کپڑے وغیرہ وہ کس کے لئے ظاہر ہے تمہارے لئے واہ شاہ جی آپ تو واقعی اصل والے سید زادے نکلے جن پر غیب کا علم اترتا ہے واہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں موجود ہوں جب دل من چکے ہیں تو سوچیاں لگا لگ کیسے ہو سکتی آپ سے بڑا ایکٹر میں نے نہیں دیکھا میری محبت کو ایکٹنگ کہتی ہو دکھاوا دکھاوا نہیں دھوکا دھوکا دیا ہے آپ نے مجھے کھلا دھوکا سلطان بخت کب تک دھوکے دیں گے مجھ کو اپنے آپ کو ہم سب کو تم کیا کر رہی ہوئے ہیں سالیہ شاہ میرے خیال سے ہم دونوں کو یہ دوسری کی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ شاہ جی تو میرے بغیر نہیں ہے سکتے تم اپنا کوئی فیصلہ کر لو شاٹ اپ یہ لکب ہم دونوں پر فٹ ہوتا ہے اگر ہمارا تعلق سلطان بخت کے ساتھ ہے تم نے دیر کر دی آنے میں تھوڑا پہلے آتی تو اپنے عیاش شوہر کی تیسری معلوم نہیں ہونے والی یا ہو چکی تیسری بیوی سے ملواتی کہ تم کیا کیا رہی ہو؟ کہانی کی ڈیٹیلز آپ اپنے عزت ماب سرطات سے اپنے بیٹروم کی پرائیویسی میں پوچھ لیجے گا مجھے کوئی ضروری کام ہے بائی موسیقی 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 صحیح تو آپ کے ساتھ چلی جانا ظاہر ہے میرے کسی کام میں آپ کو کیا دلچسپی ہوگی تمہارے ایگزامز کب سے ہے لالا اس مہینے کے انڈ میں ہے ریڈ شیٹ تو آگئی ہے رات کی فلائٹ سے کازیب شاہر ہے اور اگلے جنہ کو تمہاری رخصتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا وہی جو تم سن رہی ہے تیاری کر لیے سویدی کے بات پیپرز دیتی رہنا سلطان اس کو ایگزامز تو دینے دے یہ بات مجھ سے کہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بھابی جان سے اور اپنے بھائی سے کہو جو ایک دن بھی لیٹ نہیں کرنا چاہتے ویسے ایک لحاظ سے باپ وہ بالکut صحیح کر رہے ہیں کیونکہ جس عمر کے آدمی سے آپ اس کی شادی کر رہے ہیں وہ تو کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتے اور پھر خاندان میں دور دور تک کوئی اور سی ازادہ ہے بھی نہیں نو تھرڈ چانس کتنے گھتیا اور گندی سوچے بھانے پتہ کیا سلطان پہلے ایسی نہیں تھی جب سے میں اسے سلطان بانی ہوں نا پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے آپ جیسی بات کرنے کو آپ جیسی حرکتیں کرنے کو سلطان کہیں ہم ایک دوسرے سے محبت تو نہیں ہوگی اب چکے کس کا فون تھا کس کا فون تھا درمازہ کھولو بابا صاحب پلیز درمازہ کھولیں بابا صاحب پلیز درمازہ کھولیں ربیاں مر جائے گی بابا صاحب بابا صاحب یہ کیا تفان مچا رکھا ہے کیا جنگلی پن ہے یہ تیری آواز دور گلی تک جا رہی تھی ارے کوئی شرم و حیاء واقع ہے یہ سب کچھ فنا ہو گیا بابا صاحب اس کی حالت تو دیکھیں بابا صاحب بلکل مرنے والی ہے وہ بابا صاحب خدا کیلئے کسی ڈاکٹر کو بلا لائے میں آپ کی منت کرتی بابا صاحب خدا یاد نہیں آتا ہے ارے مشرق لڑکی زندگی کی بھیک اس سے مانتے جو زندگی اور موت دینے والا ہے ڈاکٹر آب ہی گیا تو اس کے پاس اگر محلت نہیں ہے تو کیا کر لے گا وہ لیکن بابا صاحب کوشش کا اوکم تو اس کی پاک کتاب میں بھی ہے جگہ جگہ انسان کو وہی کچھ ملتا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے بابا صاحب بابا صاحب پلیز تو پھر پوچھ اس پہ یہ جو مرن کھاٹ پہ لیٹی ہوئی ہے اس نے جو مانگا اسے مل گیا بابا صاحب پلیز اس وقت یہ باتیں نہ کریں اس نے اس نے جو کیا اس کے لیے سزا دے دیجے گا لیکن اب بھی اس پہ رحم کھا ہے بابا صاحب بیٹی ہے وہاں رحم ہی تو کر رہا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے اور کسی اور کی بیٹی ہوتی تو اس وقت تک چوراہے میں ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر گئی ہوتی بابا صاحب صبح والی دوا کی خوراک تم دونوں نے اسے نہیں دی ہوگی برنہ اب تک ٹھیک ہو گئی ہوتی اور اب کوئی بابیلا نہیں ہوگا کوئی شور نہیں ہوگا آپ کیوں کچھ نہیں مولتی آپ کے بیٹی ہے وہ آپ کا حق ہے اس پر پھر میں نے تو اپنے سارے حقوق اس مجازی خدا کے نام کر دیئے تھے جس دن میرا صوفی صاحب سے نکاح ہوا تھا میری اچھی سوری سی کریں جس اس آج رم ہمارے پاس لیے ہم اسے بازار میں بٹھائیں گے اور پھر جب سلطان بخت کی لڑلی کی پوری لگے گی تو تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا اور ہماری زلد کا پترہ ہوں میں تمہارا مو موتیوں سے بھر دوں گی اور اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو پھر تو پھر اس پھر کر آگے بہت سے راستے اور ان سب کا ایک ہی انچام تمہاری موت آرام سے چلا ہو چیخنا بند کرو شہرینا کرنہ اپنے ساسان مجھے بھی مرواد ہوگی ابے ہات کتنی دور جانا ہے شہرینا 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 دماغ خراب ہو چکا ہے اچھا دیکھو اچھا سوری سوری دیکھو سوری میں بہت ڈیسٹرڈ ہوں شرینا میں چاہتا ہوں ان دونوں سیف لیدر سے نکل جائیں تو میں سمجھ نہیں آرہی مجھے بس سوچنے دو یار رونہ تو بند کرو اچھا چھوڑو میری بات سنو اچھا دیکھو میری بات سنو وہ مجھے بطاو کہ ہرے کل پھر دولہ بننے جا رہا ہے بڑا قسمت کا دھنی ہے ایک سے ایک حسین چہرہ تیری جھولی میں آگرتا ہے لیکن کیا فائدہ نہ تو مجھے چھونے کی یا کچھ کرنے کی اجازت ہوگی ہے ہمم اتنا ہی دل میں چل رہا ہے نا تو کیمت ادا کر دے پھر چاہے رکھ کیا چھوڑ ارے وہ آمنا بی بی کا کیا کیا کہیں کوئی مسیووت نہ کھڑی ہو جائے ارے کہا تو اس بودھے سوفی کے اس کا شنافتی کار لانے کو لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بیٹی کو اپنے کندوں پر اٹھا کے باہر لے جائیں گے ارے خدا کے باستے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے لڑکیاں نہ لائے کرو باہر جاتی ہیں بہت شور میں چاہتی ہیں اور میں کئی بار پولیس کی ہاتھوں سے بچا ہم حسن بھی تو این ہی گدھڑیوں میں ہوتا ہے اور پھر پیوکوں پھڑی چلتی بن جاتی ہیں ہاں یہ تو ہے تھوڑا سا پیسہ دکھاؤ اور پاگل بن جاتی ہیں اب یہ بڑھے مول بھی کو ہی دیکھ لے ہمارا آتا پتا معلوم کیا نہیں بس نوٹوں کی چمک دیکھیں اور دین مزہب سب خلاص ارے کھاتا پیتا بھی ہوگا نا وہ بھی تیری چکنی چپڑی باتوں میں آجے گا اور پھر پیسے کا لشکارہ یہ تو بیچارہ مولوی ہے کبھی اسے دو وقت کی روٹی پیڑ بھر کے نکھائی ہوگی ارے تم نے مولوی کی بیٹی ہاتھی آکر میری تیل کی خواہش پوری کر دی اچھا وہ کونسی بچ پہنے ایک مولوی تھا بہت مارتا تھا اب سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی مولوی کو بخشنا نہیں ہے اچھا اچھا جتنے جی چاہے بدے لے لے لگا اگر مجھے یہ بتا یہ نکا کا کیا پروگرام ہے پہلے کی طرح جاری نکانامہ اور کاروائی اسنی آخر صوفی عبد الرحمان کا تمات بننے جا رہا ہوں گوٹ مولوی مولوی صاحب کہاں چل دیئے اچھا مولوی صاحب کہاں چل دیئے ہمیں ختمت کا معفقات تو دیجئے وہ میں پھر پھر کھرا ہوں مولوی صاحب کہاں چل دیئے، کہیں تو دسترخان لگا دیں آپ کی kitchen میں چھلی حتی آئی کچھ کہ مہت سنا تو کسیم سے کچھ مہت سنا کچھ دیشا توبا توبا مولوی صاحب مولوی ہوگے چھوٹی قسمیں کھاتے ہو جوانم کیا آپ پہتا ہو شاید وہ بیلو رس کی مارک ہے شاید وہ بیلو رس کی مارک ہے توبا کہ تو مجید توی جانب کے رس کی مجید لاحقہ یہ کہاں لے کے آگیا ہمیں شاہ جی کمال حسن شمیم بھائی کیا جیب جسی اب دیکھتے رہ جائیں کہتے ہیں کہ یہاں دو نمبر مال نہیں دیکھتا ایک دم سچل ہرائے آپ کے لئے شاہ جی شاہ جی اس طرح آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو ٹھیک تو کہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے خیلی شہرا 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 شیرینہ آپ لالا آپ آئیے میرے پہلے گاؤں خریدار پڑھتے لوگ آپ کے بارے میں اتنا کچھ بولتے رہے کہتے رہے لیکن میرے در نے کبھی یکھی نہیں کیا میرے پہلے تو ایسے نہیں ہو سکتے میرے پہلے تو میرے آئیٹیل تھے جو عورت کی عزت کرنا چاہتے تھے آپ نے میرے پھرنگ کو توڑ دیا لیا اس سے تو بہتر ہو تھا کہ اگر آپ مجھے گولی مارنے آئے ہوتے میں خوشی سے آپ کے ہاتھوں مرنے کو دیار تھی لیکن اس طرح اس طرح نہیں اپنے پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے میں غلط نہیں تھی موسیقی 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 میرے دعا ہے کہ آپ زندہ ہے میرے دعا ہے کبھی ہم سکے کوئی ہے شرینہ نے اس دن چند دعا ہے میں آپ کو نہیں دی سکتا شرینہ کو اس بزار تک کس نے موجایا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے خدا کرو ہے ہمیں کچھ بتا نہیں وہ تو وہ تو خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ ہمیں کچھ بتا نہیں ہے سیوکرل سچ ہج سر سچ بول ہمیں کچھ بے ہمیں کچھ بے مجھے بے مجھے بے ہم�ی باتٹ گئے تھے میں بات کرنے میں ہماری پر کار میں آゲروں انجاؤ گئے میں صرف آپ سے ہماری ہمیں آپ سے ہماری ہماری دوسروں آپ کے بگر زندہ نہیں رہ سکتی آپ کے بگر نہیں رہ سکتی شاچی زندہ تو تجہیے اب آنے تو نے جانا میری روپ پر غاؤ لگایا ہے اس کے بعد دوئے ہی موت نہیں مرے گی بار بار مرے گی سیفر کوئی بار 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 بس کریں شا جی فا جائے شا جی بانی لا بھا جائے شا جائے مجھے لگتا ہے میں ان چارتے باروں سے کبھی بہت نہیں کل چکوں گا کیسے لوگوں کا سامنا کروں احمد پور کا قدی نشین سید سلطان بخت شاہ اپنی بہن کا شہدینا تو مجھے کیسا سخم دے گئی ہے نا ہلنا مت سرا سی بھی حرکت مت کرنا ویسے بھی میں تو یہاں تمہیں ایک قیمتی طوفہ دینے آئیوں دیئے بغیر نہیں جاؤں گی پھر اتنی بے سبری کیسے تمہیں یاد ہے تمہیں یاد ہے ایسی وہ رات جب میں اور میری بیمار ماں تمہارے پاس پناہ کے لیے آئے تھے اور تم نے میری ماں کو موت کے سفر پر روانہ کر کے صرف صرف مجھے پناہ دی تھی اور پھر میں تمہارے لیے صرف ایک کھلونا بن گئی جسے جب دل چاہتا کھیلتے اور جب دل کرتا تھوکر مار دیتے اور اور اب تمہارا دل بھر گیا ہے تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر بار پھینکنے کا حکم دے دیا لیکن اس سارے کے سارے کھیل میں ایک بھول ہو گئی ہے تم سے سلطان بخت تم یہ بھول گئے کہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں ہاں میں جانتا ہوں چوہاں تم تم میری بات تو موسیقی 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 السلام علیکم امی آبالیکم السلام حبدالبابی آؤ بیٹا دیکھو اللہ کی رحمت آگئی ہے ہمارے گھر ربھی آگئی ہے مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا ماں حبدالبابی آپ ٹھیک کہتی تھی ماں ایک ماں کی بدعا تو اولاد کا کچھ نہیں بگاڑتی کیونکہ ماں دل سے کبھی بدعا دیتی ہی نہیں مگر باپ باپ کی بدعا اولاد کو زمین اور آسمان کے درمیان کہیں قدم نہیں جمانے دیتی موسیقی میرا بچا اممہ میں دو بار موت کی موہ سے نکلا ہوں ایک بار جب اس سیدہ نے مجھے نیم مردہ حالت پر سڑک پر چھوڑ دیا اور دوسری دفعہ وہ زیور گل کے غنڈوں نے مجھے مار ڈالنا چاہا تب مجھے پتا چلا کہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ نئی زندگی کیوں دی تاکہ میں یقین اور روشنی کو پہچان سکا ہاں میرے بچے میں بھی بہت خوش ہوں بیٹا میں صوفی صاحب کی روح کے سامنے سرخ روح ہو گئی بیٹا تنہیں مسجد کا میں پر سبھال لیا ہے اسلام علیکم امی بہلیکم اسلام میرا بچہ کیسی امنا ہے کیا آپ یہ دیکھو امنا ربی آگئی ہمارے کرد امی آپ کو بہت بہت مبارک اور مبین تمہیں بھی تمہیں بھی مبارکو میٹا میں زر عائشہ بھابی سے مل کے آتوں ہاں نماز بیٹا کب تک واپسی ہے تم لوگوں کی بس اگلے اپتے ہیں بیٹا واپس آجاو لندن سے بہت تینڈالی ہے ہمارے پاس رہو آکے جی ہمارے پاس رہو آکے بس آخری سمیش چرے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہی تو آنا ہے چلو ٹھیک ہے تم دونوں بیٹھ کے باتیں کرو میں اسے اس کی ماں کو دے کے کھانے کے انتظام کرتا ہوں کیسے باس؟ بہت مبارک آپ نے ہوں بہت مبارک آپ نے ہوں بہت مبارک آپ نے ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے موسیقی موسیقی آپ نے میری نین認りました موسیقی ہے موسیقی ہے والے ببد بہت اچھی ہے میرے نینو بہت اچھی ہے تو نہیں جانتا اس نے چیک سے کوئی غرط تو مجھے دے دے گی نینو نینو نینطارا نینطارا شاڑی سے چیک لے بیٹا ہاں ام سورے کوئی امپروڈمنٹ نہیں ہے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا زندہ بچنا ہے ایک موجزہ ہے جس طرح ایسی گولی لگی تھی اس کا سارا نروس سسٹم افلوج ہو گیا ہے جی میں نے ڈاکٹر ڈیویڈ سے بھی بات کیے کچھ تینوں میں وہ بھی وزٹ کریں گے پر مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر خدا اپنی رسی کو اس طرح ٹھیلی چھوڑتا رہے گا تو لوگوں کو عبرت کیسے حاصل ہوگی اس سے بڑا مقام عبرت اور کیا ہوگا بظاہر تو ایک زندہ لاش ہے مگر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ان کا دماغ سوچتا ہے پر اپنے جسم کے کسی بھی عزا کو حکم دینے سے مفلوج ہے جسم میں جان ہے بدن میں روح ہے مگر اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں نہ یہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی کو ہلا سکتے ہیں اس سے بڑا مقام عبرت اور کیا ہوگا جگر بہت بے سکتے ہیں بہت سارے مکامات پر مہترن سائنس بھی آکے بیگ سو جاتی ہے پیر ایک درے خدا ہی بچتا ہے توبہ اور معافی جی مجھے آجاتے دیجے چل دا ہوں موسیقی